تو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جسے سننے کے بعد شاید آپ کا بھی دماغ گھوم جائے گا کہ کوئی انسان آخر ایسا کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی اپنے ہی پریوار کے ساتھ تو آپ کا سمجھ زیادہ نہ خراب کرتے ہوئے چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے کینیڈا سے کینیڈا میں یہ علاقہ ہے میڈیسن ہیٹ کر کے وہاں پہ ایک پریوار رہتا تھا ریچرڈسن پریوار اس میں کل چار سے دسیے تھے پتا مارک ماتا ڈیبرا اور ان کے دو بچے ان کی بڑی بیٹی جس کی عمر تقریباً بارہ سال تھی جیسمین اور ان کا آٹھ سال کا بیٹا جیکوب اب ریچرڈسن پریوار ایک ٹھیک ٹاک پریوار تھا ہے خوشحال پریوار تھا جسے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ایک نارمل فیملی کی طرح مارک اور ڈیبرا کا کام بھی ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا اور انہوں نے اپنے بچوں کی پریورش میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی وہ اپنے دونوں ہی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے بچے بھی پڑھائی میں بھی اچھے تھے اور ان کی کبھی کوئی شکایت بھی نہیں آئی تھی ان کی بیٹی جیسمین پڑھائی میں ہمیشہ اول آتی رہی تھی اور صرف پڑھائی میں ہی نہیں باگی ہر کاموں میں بھی وہ ہمیشہ آگی ہی رہا کرتی تھی سو دیکھنے سے ریچرڈسن پریوار کو ہمیں خوشحال پریوار کہہ سکتے ہیں لیکن آخر پھر ایسا کیا ہوا جس نے اس پورے پریوار کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تو یہ بات شروع ہوتی ہے سال دوہزار چھے سے اس وقت جیسمین جو تھی وہ بارہ سال کی ہو چکی تھی لیکن ایک طرح تو وہ اپنے آپ کو ایک نارمل بچے کی طرح سب کے سامنے رکھتی تھی لیکن اس کا ایک دوسرا روپ بھی تھا جو وہ دوسروں کے سامنے نہیں لے کے آتی تھی اپنا یہ روپ اس نے صرف سوشل میڈیا تک ہی سیمید رکھا تھا دراصل ہوتا یہ ہے کہ جیسمین اپنے بہت سے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر اکاؤنٹ بنا لیتی ہے لیکن وہاں پر وہ جو بھی کچھ پوسٹ کیا کرتی تھی وہ بہت ہی عجیب سا تھا اس نے اپنے نام بھی کچھ عجیب سے رکھے ہوئے تھے جیسے ڈیویل ڈارک پرنسز ایسے نام اور وہاں پر وہ جو بھی کچھ پوسٹ کرتی تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈارک ہوتا تھا ایسے کہ کسی سائیکو نے لکھا ہو وہ کوئی فوٹوز بھی جب وہ وہاں پوسٹ کرتی تھی وہ ویمپائر کی طرح بن کے پوسٹ کیا کرتی تھی اب یہ سب شاید اس کے ساتھ کچھ اور ہی چل رہا تھا خیر اسی طرح ٹائم بیٹھتا جاتی رہتی ہے اس کے ماں باپ کو بھی کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ ہماری بیٹی کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ ہمیشہ نارمل بچوں کی طرح ہی بھیہیو کیا کرتی تھی اب اسی طرح جیسمن اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ساری پارٹیز میں بھی جایا کرتی تھی اور اسی طرح وہ ایک بار ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات 23 سال کے جیرمی سٹیمی سے ہوتی ہے یہ جو جیرمی تھا یہ بھی کچھ کم نہیں تھا اس کے بھی حالت کچھ جیسمن جیزی ہی تھی اس کو بھی یہ ڈارک چیزیں بہت زیادہ پسند تھی سوشل میڈیا پر یہ بھی ہمیشہ کچھ ڈارک چیزیں لکھتا رہتا اور خود کو وہ 300 سال پرانا ویمپائر بھی بتایا کرتا تھا خیر جب وہ اس پارٹی میں ملتے ہیں تو کیوں تو جیرمی اور جیسمن کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے لیکن جیسمن جیرمی کو اپنی اصلی عمر نہیں بتاتی وہ اسے کہتی ہے کہ وہ 15 سال کی ہے اور آخر کاری یہ دونوں ایک ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں لکھ کے سوشل میڈیا پر بھیجتے رہتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن آخر کار جیسمن کے گھر والوں کو جیرمی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جیرمی اچھا لڑکا نہیں ہے اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو سکتی سے بول دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ گھومنا فرنا بند کر دے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کا کمپیوٹر بھی چھین لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے بات نہ کر سکے لیکن یہ ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی وہ جیسمن کا کمپیوٹر سے لوٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے مام باپ کو بھی لگا کہ شاید ان کی بچی کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اب وہ اس آدمی سے کبھی بات نہیں کرے گی لیکن یہ سب تو جیسمن کے ایک چال تھی اور پھر سے وہ سوشل میڈیا پر وہی سب کو شروع ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ گھنٹو گھنٹو ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں اب جیرمی کہنے لگتا ہے کہ اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ ہونا ہے تو ہمیں تمہارے مام باپ کو رستے سے ہٹانا پڑے گا اور جیسمن بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اب یہ لوگ بس ایسے ہی ایک دوسرے کو میسیجز میں لکھ رہے تھے یا واقعی ان لوگوں کا یہی مقصد تھا ہے نہیں سکتے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا اب اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ہمیں جیرمی کے بارے میں ہمیں جیرمی کے بارے میں کچھ جان لینا چاہیے دراصل جیرمی کی پرورش جیسمن کے پرورش سے بلکل ہی الگ ہوئی تھی جہاں ایک طرف جیسمن کو اس کے ماں باپ کا پیار ملا تھا اسے ہر وہ ایک موقع ملا تھا جہاں پر وہ خود کو بہتر بنا سکی تھی جیرمی کے ساتھ ایسا نہیں تھا دراصل جیرمی کے ماں باپ جب وہ بہت چھوٹا تھا تب ہی سے الگ ہو گئے تھے اس کے علاوہ جب وہ سکول جانے لگا تو وہاں پر بھی لڑکے اسے بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس نے سکول جانا چھوڑ دیا اس کے بھی لیا تھا اس کے علاوہ اس کی ماں کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپس ہوا کرتے تھے جو کہ اس کے گھر تک آیا کرتے تھے ہر روز اس کی ماں کسی نئے لڑکے کے ساتھ آیا کرتی تھی اور اس کی ماں کے یہ جو لورز تھے یہ اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا ویہوہر نہیں کیا شوشن کیا تھا اور یہ سب اس کے ساتھ بچپن سے ہی ہوتا آ رہا تھا جس کی وجہ سے شاید اس کے دماغ کا اس طریقے سے وکاس نہیں ہو پایا تھا خیر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو یہ بات کا احساس دیراتے رہتے تھے کہ اگر انہیں ساتھ میں ہونا ہے تو جیسمن کے ماں باپ کو رستے سے ہٹنا پڑے گا انہیں ختم کرنا اور اسی دوران میں یہ دونوں لوگ ایک مووی دیکھتے ہیں جس کا نام تھا نیچرل بارن کلرز میں بھی ایسا مووی کی بھی کہانی کچھ یوں ہی تھی جس میں ایک کپل ساتھ میں مل کر سیریل کلرز بن جاتے ہیں اس مووی کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ بھی بہت زیادہ پربھاویت ہوتے ہیں اور اس بار وہ جیسمن کے ماتا پتا گا رستے سے ہٹانے کا آخری اور فائنل پلان بنا لیتے ہیں تو یہ مہینہ آجاتا ہے اپریل کا سن دوہزار چھے کا اب ہوتا یہ ہے کہ جیسمن صبح صبح چھپکے سے جا کے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی ہے اور جیرمی اپنا ٹرک لے کے جو وہاں پہ پہلے سے کھڑا تھا وہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ لوگ سب سے پہلے اس کی ماں کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کو چاکو سے کئی بار وار کرنے کے بعد ختم کر دیتا ہے اور اس کی چیخیں آوازیں سن کر جیسمن کے پتا بھی وہیں دوڑے دوڑے اپنی پتنی کے پاس چلے آتے ہیں آخر کار جیرمی انہیں بھی ڈھیر کر دیتا ہے اور ان کے شریر پر بھی انگینت بار چاکووں سے حملہ کرتا ہے اور اس پرکار جیسمن کے ماتا پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور انہوں نے پلان اب یہ بنایا تھا کہ جیسمن کے ماتا پتا کو تو جیرمی مارے گا لیکن اپنے بھائی کو جیسمن خود مارے گی اس کے بعد جیسمن چاکو لے کر اپنے بھائی کے کمرے میں جاتی ہے لیکن وہ بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو چاکو مار ہی نہیں پاتی اور اس کے بعد جیرمی غصے میں آ کر اس کے بھائی کا غلا کاٹ دیتا ہے اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پریوار کونوں نے ختم کر دیا تھا صرف اپنے اس پاگلپن کے چلتے اس کے بعد جیرمی اپنا ٹرک لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور جیسمن بھی تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی پکڑ کر جیرمی کے پیچھے پیچھے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے خیر اس کے بعد کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا جیسے ہی تھوڑی صبح ہوتی ہے تو جیسمن کے بھائی کا ایک دوست اس کے ساتھ کھیلیں ان کے گھر آتا ہے لیکن وہ بہت پار بیل بجاتا ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا وہ پاس والی کھڑکی میں جا کر اندر چھانکے دیکھتا ہے تو اسے جیسمن کے پتا وہاں زمین پر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ترند گھر آ کر اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے اس کی ماں کو یہ عجیب لگتا ہے تو وہ پولیس کو فون کر کے کہتی ہے کہ وہ جا کر اس گھر میں چیک کریں کہ آخر کیا بات ہے جیسے ہی پولیس وہاں ہوتی ہے تو وہ بھی دنگ رہ جاتے ہیں ایک ہی پریوار کے تین تین لوگوں کا اتنی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا اور اسی پریوار کی ایک بیٹی غائب تھی پولیس والے چنتج تھے کہ ہو سکتا ہے قتل کرنے والے اس بیچاری بارہ سال کی بچی کو کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہوگے پولیس کی یہ تھیوری جلد ہی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے ہی گھر کی تلاشی لیتے ہیں تو جیسمن کے کمرے سے انہیں ایک ایسی ڈرائنگ ملتی ہے جس میں دو لوگ مل کر ایک پریوار کا قتل کر رہے ہوتے ہیں اور ان دو لوگوں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے جیسمن اور جیرمی تو پولیس کو بھی کہیں نہ کہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچی دراصل کڈنیپ نہیں ہوئے بلکہ ان سب میں کہیں نہ کہیں یہی شامل ہے اس کے بعد وہ جیرمی نام کے بندے کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر تھا کون یہ جیرمی اور آسانی سے جیسمن کے دوستوں سے اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس کے بعد اب پولیس کے بعد جیرمی کی بھی بھی فوٹو تھی اور جیسمن کی بھی وہ ترنت اس فوٹو کو ہر جگہ سرکولیٹ کر دیتے ہیں اور زیادہ سمیں بھی نہیں لگتا ایک گیس ٹیشن کے پاس سے کوئی آدمی ان دونوں کو پہچان لیتا ہے اور ترنت پولیس کو فون کر کے وہاں بلا لیتا ہے جیسمن اور جیرمی دونوں ہی جیرمی کے ٹرک میں پکڑے جاتے ہیں لیکن جب انہیں پکڑا گیا تو ان کے چہرے پہ کہیں پہ بھی نہ تو کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی پشتاوا بعد انہیں پولیس ٹیشن لائے جاتا ہے اب کمال کے بعد یہ دیکھئے کہ جیسے ایک دوسرے کے پیار میں پاگل ہو کر ان لوگوں نے قتل تو کر دیئے تھے لیکن جب باری گناہ کو قبول کرنے کی تو جیرمی کہہ رہا تھا کہ یہ سارے قتل جیسمن نے کیا ہے اور جیسمن کہہ رہی تھی کہ یہ سب جیرمی نے کیا ہے لیکن آخر کار وہاں سے ملے ڈی اینی سیمپل سے یہ سب کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ سارے قتل کرنے کے بیچے جیرمی ہی تھا لیکن ہاں کہیں نہ کہیں اس کا ساز ضرور دیا تھا جیسمن نے ہی خیر اس کے بعد مقدمہ چلتا ہے اور دوہزار سات میں اس مقدمے کا فیصلہ آتا ہے کوٹ جیرمی کو پچیس سال کی سزا سناتی ہے وہ بھی بینا پیرال کے اور دوسری اور جیسمن کو کیونکہ وہ اس کی عمر اٹھارہ سال سے کم تھی وہ ایک مائنر تھی تو اسے صرف دس سال کی سزا سنائی جاتی ہے وہ بھی ایک سائیکیٹرک ہاسپٹل میں کیونکہ کوٹ کو لگا کہ شاید اس کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے اسے صرف اور صرف دس سال کی سزا سنائی جاتی ہے اور دس سال پورے ہونے کے بعد اور اس کے بعد دوہزار سولہ میں جیسمن اس ہاسپٹل سے ایک دم ٹھیک ہو کر رہا ہو جاتی ہے اس لئے اس نے جو بھی کرائم کیا تھا اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور جیسمن کو ایک نئی پہچان دے دی جاتی ہے جس سے کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے اس سماج میں بتا سکے یہ تھی کہانی ریچرڈسن پریوار کی جو اپنی بیٹی کے پاگلپن کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اور ضرور بتائیے گا کہ کیا جیسمن کے ساتھ جو کوٹ نے کیا کیا وہ صحیح تھا کیا اسے کم سزا زینی صحیح تھی یا پھر اسے اس سے زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ہی ہماری باقی ویڈیوز کو بھی ضرور چیک کیجئے گا پھر ملے